دیوار چین اپنی لمبائی طرز تعمیر اور تاریخ کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتی ہے یہ عظیم دیوار چین کی ایک شناختی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ بنین و انسان کا مشترکہ ورسہ بھی ہے یہ فن تعمیر کا ایسا شاہکار ہے جو عالمی اجائب میں شامل ہے یہ عظیم تعمیراتی شاہکار دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے بیجن میں دیوار چین کے چار اہم سیاحتی مقامات ہیں جہاں تک پہنچنے کے کئی آسان راستے ہیں لیکن سب سے آسان اور آرام دے راستہ ٹرین لینا ہے یہ بیجن کی مضافاتی ریلوے لائن ایس ٹو ہے یہ بیجن کے مضافاتی علاقوں تک جانے والی اولین ریلوے لائن ہے اس کی طوالت ایک سو آٹھ آشاریہ تین کلومیٹر ہے اور یہ دیوار چین سے گزرتی ہے آرام دے باسہولت تیز رفتار اور راستے کے دلکش مناظر کی وجہ سے یہ ٹرین دیوار چین جانے والوں کا اولین انتخاب بن چکی ہے اپنے راستے کے خوبصورت اور دلکش مناظر کی وجہ سے اس ٹرین کو بہار کی ٹرین بھی کہا جاتا ہے یہ چین میں سہت کی ترقی کی عمومی صورتحال کی اکاسی کرتی ہے نکلو حمل کے راستوں کے انتخاب میں یہ اب صرف آنے جانے کا ایک واحد ذریعہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے دلکش مناظر دیکھنے والوں کے دل کو محلیتے ہیں فطرت سے قربت کا دلکش احساس سفر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے اگر آپ دیوارے چین پر نہیں پہنچ سکتے تو آپ ہیرو نہیں اس کہاوت سے متاثر ہو کر بہت سے ملکی رہنما سپر سٹار اور اہم شخصیات دیوارے چین پر آتی ہیں دیوارے چین پر چرتے ہوئے آپ کے دل میں ایک روحانی احساس پیدا ہوتا ہے ایک ایسا احساس جو کردار کی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے اور مشکلات کے سامنے کبھی نہ ہارنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے دیوارے چین دنیا کے آٹھ اجائبات میں سے ایک کے طور پر مشہور ہے اس کی تعمیر ایک ہزار قبل مسیح میں مغربی چاو خاندان کے عہد میں شروع ہوئی اس کے بعد مختلف خاندانوں کے عہد میں تعمیراتی کام چالی رہا اس دیوار کی کل لمبائی بیس ہزار کلومیٹر سے زائد ہے اور یہ حبے، بیجنگ، نینکشیا، سنگ کیانگ سمیت پندرہ شہروں اور صوبوں پر محیط ہے دیوارے چین فوجی قلعہ بندی کے طور پر قدیم چین کے شمال میں کھڑی تھی موسیقی 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 جب ہم نے دیوار چین کو سر کیا تو ہم نے حقیقی معنوں میں اس عظیم دیوار کی عظمت اور چینی قوم کے شاندار جذبے کو محسوس کیا یہ دیوار قدیم چینی ثقافت کی ایک عظیم علامت ہے یہ پہلی بار ہے جب میں پتھر کی ان سیڑھیوں کو غبور کرتے ہوئے اس عظیم دیوار چین پر پہنچا ہوں اس دوران پیش آنے والی مشکلات کیسی تھی یہ میں ہی جانتا ہوں تاہم مشکلات کے بعد لامدنا ہی خوبصورت مناظر میرا استقبال کر رہے ہیں اب میں کہہ سکتا ہوں میری محنت وصول ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیقی